بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے دین سرات المستقیم چلا سیدھا راستہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی زبان میں بندے سے دعا ملوائی بندے کی زبان میں بندے سے دعا کہ چلا سیدھا راستہ کلام اللہ کا ہے چلا سیدھا راستہ اب سیدھا راستہ ہے کیا سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں کیا ہم سیدھا راستہ پر ہیں ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے سیدھا راستہ کون سا ہے اب اس پر غور کرنا چاہیے سیدھا راستہ جس میں جھوٹ بلکل نہ ہو سیدھا راستہ جس میں بھرائی بلکل نہ ہو سیدھا راستہ جس میں چوری بلکل نہ ہو سیدھا راستہ جس میں لڑائی بلکل نہ ہو سیدھا راستہ اسے کہتے ہیں جس میں غیبت چوغل خوری بلکل نہ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں ساچائی ساچائی ہو سیدھا راستہ بلکل سیدھا راستہ چلا سیدھا راستہ آج سیدھا راستہ انہی پر چلپاؤ گے آپ انہی کے ذریعے چلپاؤ گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان انہیمان سے سرپراہ سرم رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے قرآن پاک میں اشارت سرماتا ہے سیدھا راستہ انہمت علیہم ان لوگ راستہ جنہجر میں ترہا انہم ہوا ہے اب وہ انہم یافتہ لوگوں کو ڈھوڑنا پڑے گا وہ کون ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے انعام ملا ہے ہم کو ان کا رستہ پکڑنا پڑے گا ان کے پاس جانا پڑے گا اور ان کے ذریعے ہم کو دنیا جبنے زندگی گزانا پڑے گا تو انشاءاللہ عز وجلہ ہم بھی سرات و مستقیم پیچھے لیں گے تو ہماری منزل میں بھی جھوٹ بلکل نہیں ہوگا برائی بلکل نہیں ہوگی وہ سیدھا راستہ کن کا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں رات دی عبادت نے فرمائی عبادت نے کی جنہوں نے جھوٹ بلکل نہیں کہا جو رات رات پر عبادت کرتے رہے تحجد گزار تک رہے دن بھر خدمت قلق کرتے رہے رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے اپنی تمام زندگی خدمت قلق پر سرک کر دی اور خود فاقِ کشی میں زندگی اختیار کی توقع کی زندگی اختیار کی اور اللہ کا شکر عطا کیا کبھی ناشکری نہیں فرمائی جو بل جاتا اس پہ توقع کر لیتے نہ ملے توقع کر لیتے روزہ ان کی زندگی کا مقصد نماز ان کی زندگی کا مقصد روزہ ان کی زندگی کا مقصد نماز ان کی زندگی کا مقصد ذکر ان کی زندگی کا مقصد تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعامات عطا فرمائے جن کو اللہ تعالی انعامات عطا فرمائے وہ تاج الدین اولیاء بنے وہ جلال الدین اولیاء بنے وہ خاجہ غریبا نواز بنے وہ غوثِ عاظم دستگیر بنے وہ غریبیہ سرکار بنے یہ اللہ کے ولی بنے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہی انشاءات فرماتا ہے کہ جن پہ میرا انعام ہوا ہے ان کے پاس جاؤ وہ تو سرات مستقیم کو منظر بتا دیں گے سی نرستہ بتا دیں گے ہم کہاں جاتے ہیں کس کے پاس بیٹھتے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں جو چاک و چھولی چلاتے ہیں جو جھوڑ بولتے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں جن کی کمائے بیمائنی کیے جن کا کاروبار دو نمبر کا ہے جو سود کا کاروبار چلاتے ہیں تو ان کے پاس سرات مستقیم مزید کیسے ملے گی تم جو صحبت اختیار کرو جو صحبت ملے گی اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھیں گے اللہ کے ولی ملے گے اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھیں گے اللہ والے ملے گے شیطانوں کے پاس بیٹھیں گے شیطان ملے گے ابھی ہم کو فیصلہ کرنا ہے آج ہمارا بہت برا حال ہے کہاں ہماری عزت ہے آج ہم کو مشکوک نگاہوں دیکھتے ہیں کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مسلم بچے اللہ ہمارے بچے چرپٹے کے زندگی احتیار کر لے چاکھوں ان کے پاس رہتے چوریاں ان کے پاس رہتے جھگڑے ان کے پاس رہتے برائیاں ان کے پاس ہیں شگریٹ وہ مارتے ہیں گھڑکے وہ کھاتے ہیں کررے وہ کھاتے ہیں ڈرکس وہ لیتے ہیں کتنے شوق نہیں ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس جبکہ میرے پیارے آخا نے تمام چیزوں کو حرام فرمایا ہے شراب حرام جوا حرام زینہ حرام سود حرام غیبت حرام یہ میرے پیارے میں سب کو حرام خرار دیا ہے نشا حرام اور یہ ہمارا مسلم معاشرہ یہ تمام ملابیس ہے تو نافرمانی کرنے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ کی میرے پیارے آخری نافرمانی کرنے ہیں تو تقریب میں تو آئیں گے مصیبت میں تو آئیں گے نافرمانی کرنے ہیں گردش میں تو آئیں گے نا ہم نے اپنی اصل پہچان کو دیئے ہماری پہچان کیا ہے ہم نے اصلی پہچان کو دیئے ہم تو بس واتس اپ میں موبائلوں میں دوست عبابوں میں ارے مسلمان کے مانا ہوتے ہیں ایمان کا مسلح مسلح کا فابد ایمان کا مسلم مسلح کا فابد اسے مسلمان کہتے ہیں توبہ کرو اس زندگی سے اور سچائی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو جھوٹ کی روزی سے بچو اور ایمان داری کے دو نوالے کھاؤ اس میں برکت ہے وہ ایمان داری کے دو نوالے اس میں سکون ہے چین ہے آپ دیکھو آج ایک گھر کے اندر دس لوگ کمانے والے پھر بھی گھر میں خیر پتہ نہیں ہے پہلے گھر میں ایک بزرگ ایک بزرگ کا ماتا تھا اور بارہ بارہ بچے گھر میں رہتے تھے پھر پھر سکون دیتا تھا چہد دیتا تھا کیونکہ ان کے نوالے ایمان داری کے ہوا کرتے تھے وہ ہاں خلال کی پیا کرتے تھے وہ ہاں خلال کی کھایا کرتے تھے وہ دو وقت کی روزی کے اندر شادیاں بھی بڑی دھوم سے ہوتی تھے وہ دو وقت کی روزی کے اندر گھر میں بڑی سکون سے چلتے تھے وہ دو وقت کی روٹی کے اندر الحمدللہ چار پیسے بچتے تھے اور ایک بزرگ کا ماتنے والا ہوتا تھا آج وہ دور کیوں نہیں ہے آج وہ بلہ کیوں نہیں ہے آج وہ بلہ کیوں نہیں ہے کیونکہ آج ہم نے وہ بزرگوں کے طریقے چھوڑ دیئے وہ بزرگ فتر پہ اٹھتے تھے نمازیں عطا کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے صبح میں گھر کے اندر قرآن پا کے تعلق تیرامت کی عوض آتی تھی آج گھر میں موبائلوں کی اور ٹیو کی عوض آتی ہے پہلے روز قرآن شریف کو رہل سے جکالا جاتا تھا اور ساپ کیا جاتا تھا اور آج ٹی وی کو سا جایا جاتا ہے اسے ساپ کیا جاتا ہے یہ کڑوے سچ ہے ہمارے زندگی کے یہ کڑوے سچ ہے ہمارے زندگی کے تو ہم کیسے پریشانے رہے گے کیسے وہ سیبت میں نہیں رہے گے آج ہم بلاہوں میں گرے ہوئے ہیں نا تاکالیفوں میں گرے ہوئے ہیں نا وہ سیبتوں میں گرے ہوئے ہیں نا کیوں ہے وجہ کیا ہے وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے عمال کو خراب کر لیا ہے اپنے عمال کو پراغنہ کر لیا ہے اپنے آپ کو خراب کر لیا ہے اپنے مزاجوں کو بدل لیا ہے کیوں نہیں سمجھتے ہم اپنے آپ کو اور کیوں نہیں بدلتے ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ جوچہ عمال کریں گے نا انشاءاللہ اہر کرو آج کہ ہم کو بدلنا ہے موسیقی تو عمل کرو اس کے اوپر سچائی کے راجتے پر چلو برائی سے بچو جھوٹ سے بچو زینہ سے بچو سودھ سے بچو میرے پیارے مصطفیٰ نے یہ حرام فرمایا ہے اور ہم حرام کو اپنے زندگی میں حلال بن کے اپنے گھر میں اتا رہے ہیں تو ہمارے گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی رحمتیں کیسے آئیں گی شفاعت مصطفیٰ کیسے آئیں گی گھر میں ماں باپ ہے ان کا اترام کرو وہ تمہارے بزرگ ہے ان کا اترام کرو ان کو عزت دو مقام دو کمال کی بات ہے ہم بھی پیارے مصطفیٰ کے امتی آپ پریشانے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہم نے صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھا نہ ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں نہ صحابہ کی زندگی کو سمجھتے ہیں اگر ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیں تو ہم کو جنگِ بدر کا دکسہ سمجھ میں آ جائے گا اور پیارے مصطفیٰ کا مقام سمجھ میں آ جائے گا تیر سو تیرہ تھے صرف اُدھر دس ہزار تھے اِدھر بھوک تھی اُدھر ترو تازہ تھے اُدھر تلوارے تھے اِدھر سب خجر کی چھوڑے لکڑیاں تھی اِدھر روزے تھے اُدھر شراب شباب دونوں تھے دس ہزار کا لشکر تھا اور یہ تیر سو تیرہ تھے ایمان ان کے پاس بھی تھا ایمان ہمارے پاس بھی ہے لیکن وہ ایمان کیسا تھا کہ آخر نے فرما دیا کہ انشاءاللہ جیت جاؤں گے رمضان کا مہینہ ہے روزے کا مہینہ ہے فاقی ہے ہاتھ پہ چھڑی کھجور کیے صرف اور وہ کھجور اس پہ سے ہی وہ کھجور کے چھڑیوں سے ہی حبلہ کیے الحمدللہ الحمدللہ فتح آبوئے تین سو تیرہ والے ہیں نام کیونکہ ایمان کی طاقت ہوتی آج ہمارے 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 پھل کر جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ایمان خالص تھی ہیں آج ہم ڈرپوک ہو چکے ہیں تو ایمان والے بنو اور ایمان والے اس وقت بنو گے جب ہمارے زندگی سے جھوٹ نکل جائے گا ایمان والے اس وقت بنیں گے جب ہمارے کام میں ہمارے زندگی پر اسے حرام نکل جائے گا اس وقت ہم ایمان والے بنیں گے ہمارے زندگی پر آرام ہے جھوٹ بولنا آرام ہے ہمارا کر شرابی نارام ہے جوہ کرنا آرام ہے برائی کرنا اس سب ہمارے زندگی کے لئے جب تک اس طرف پاکھ نہیں ہو جائے گے ہم ایمان بننے ہو جائے گے ہم کو ایمان والے بننا ہے نا تو ہم پھر زندگی سب نکالنا ہو رہا کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم تو اللہ والے ہیں بھائی ہم تو اللہ والے ہیں بھولتے ہیں ارے بھائی اللہ والے سب ہی ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ والا جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ والا ہوا شیطان نے نہیں پیدا کیا اللہ والا ہوا اللہ والے تو ہے اللہ کے ولی نہیں اللہ والے تو ہے اللہ کے ولی ہونا کا محلے جس کو اللہ کے ولی بنو گے اللہ تو رہا والی بنے گا اللہ والے سب ہی چھے سب کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کے ولی ہونا کا محلے اللہ کے ولی ہونا کا محلے جب اللہ کے ولی ہو جائے گا اللہ کا محلے اللہ کے ولی ہو جائے گا اللہ اللہ رب العزت سے ڈرو اللہ رب العزت سے ڈرو انشاءاللہ زوجاللہ آپ نے دل میں قوف خدا پیدا کھرو تو تم سے کبھی گناہ نہیں ہوگا پولیس فارس کرتے ہیں پر کھلی بردی رکھتے ہیں پہلے پاپ کیا کرتے ہیں کیوں دل میں حبت ہوتی ہے جنگل میں کسی کو چھوڑ دھا ہوا نکا جاتی در کے یہ جو ڈر کمارے اندر دلے میں ہے نا یہ پولیس والوں سے ڈر یہ گنڈے موالیوں سے ڈر ایسا ڈر اگر خدا نہیں پیدا کھروتا تم دنیا کے بادشاہ بن کے ہوتے ہیں جس سے ڈرنا چاہیے اس سے تو نہیں ڈر رہے ہیں یہ جہاں والوں سے ڈر رہے ہیں جو فنا ہونے والا جہاں ہے وہ جہاں والوں سے ڈر رہے ہیں اس رب سے ڈرنا سیکھو اس کا قوف کھاؤ اور خوف کھا کے زندگی گزارو پھر تو ایک کیسے کامے بھی ملتی ہے پھر کیسے کامے بھی ملتی دیکھو اب کیسے کامیاں ہوتے دیکھو انشاءاللہ عمل کریں گے دور سے بھلی انشاءاللہ 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 حرام چیز نہیں کھائیں گے انشاءاللہ عمل کھاؤ عمل سے زندگی پر کیے جنبی اور عمل سے زب کچھ دیں اللہ نے ہمارے لئے جنت بھی بنایا جہانم بھی بنایا اللہ نے ہمارے لئے جنت بھی بنایا جہانم بھی بنایا ابھی حیات ہو زندہ ہو ایک بات کا میرا سوال کا جواب دو ایک علاقے میں میں نے دو گھر بنایا ایک علاقے میں نے دو گھر بنایا ایک میں اپنے کہتے پنکھا بھی ہے لیٹ بھی ہے اچھا مکان ہے ساری سوالتیں اس کے اندر ہیں اور دوسرا ایسا مکان بنایا دوسرا ایسا مکان ہے اس کے اندر دھوپ آ رہی ہے برسات پانی بھی آ رہا ہے اسے پنکھا بھی نہیں ہے اس کے اندر اپنے کہتے ہیں جو ہے تو پنکھا بھی نہیں ہے کوئی سوالتیں بھی نہیں ہے اور میں بول رہا ہے تمہارا کو تمہارا کو میں اپنے کہتے ہیں جو ہے تو دونوں ہی حوالے کر دے رہا ہوں ایک ایسا مکان ہے جس میں پنکھا بھی نہیں ہے جس کے اندر پانی کی بھی سوالت نہیں ہے جس کے اندر دھوپ میں گرمی آتی ہے برسات میں بارش ہوتی ہے سردی بھو کافتا ہے ایک ایسا مکان ہے اور ایک ایسا مکان ہے جس کے در پنکھا بھی ہے کھڑکیاں بھی ہے اچھا مضبوط مکان ہے اس میں روشنی بھی ہے تو آپ کونسے مکان پر پسند کریں گے اچھے والے یا وہ والے مکان بولو سوال دو جواب دو کس کو پرسند کروں گے میں آپ کو اتا رہا ہوں کس پر اتر ہوگے وہ مکان پر اتر ہوگے گیا اچھے مکان پر اتر ہوگے نا تو بس یہی تو سمجھنا ہے اللہ تبارک ہو تعالیٰ نے ہمارے سمجھے جنت بھی رکھا ہے جہنم بھی رکھا ہے ہم کو معلوم ہے ہم جانم کیسی ہے ہمیں معلوم ہے جنت کیسی ہے ہم جانم کی کام کر رہے ہیں جانم بھی کام کر رہے ہیں اسیلибо جنت بھی رکھا ہے تو کوئی چوائیس کرنا ہے مرنے کے بعد نہیں زندگی میں کنا پڑھتا ہے مرنے کے بعد نہیں وہ چوئیس آپ جو دنیا میں چوئیس کریں گے وہ ہی ملے گا مرنے کے بعد نہیں مرنے کے بعد نہیں کر دیا ہوں تمہاری چوئیس ہے کونسے بکار میں رہنا ہے اچھے بکار میں تو 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 اچھے بکار میں رہو گا تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے جہنم بھی بنایا جنت بھی بنایا اب یہ زندگی میں چوئیس کرنا ہے ہمارو کو کہ کونسے بکار میں جانا ہے جنت پہ جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے جنت پہ جانا ہے تو اللہ تعالی نے بتا دی جنت میں کیا ہے جہنم میں جانا ہے تو بتا دی کیا ہے جانم میں ایک طرف جھپڑی ہے پنکہ نہیں ہے پانی بھی آتا ہے برسات بھی آتی ہے دھوپ بھی لگتی ہے ایک طرف گھٹن بھالا گھر ہے ایک طرف مہل ہے جسے پرکہ بھی ہے لائٹ بھی ہے روشنے بھی ہے سب کچھ ہے تو ہم کو زندگی میں چوئیس کرنا ہے کیسا جائے گی ہم تو سیدھی سے پہلے گے بھائی اب یہ مکاری میں کیسا نہیں ہے جھوپڑی میں کیسا نہیں ہے ہم کو یہ مکار جائیے کتنے نادان لوگ ہیں زندگی کے اندر تم یہ جھوپڑی میں نہیں رہ سکتے اچھے مکار تلاش کرتے ہو مرنے کے بعد پہ جہاننے میں کیسے رہ پاؤ گی اسی کو تو سمجھنا ہے اللہ نے جنت اور جہاننے بیسلت دیا ہے کہ تم کو دنیا میں ہی چوئیس کرنا ہے بات مرنے کے تمہارے سب سے فیصلہ ہے ڈائریک فیصلہ ملے گا ادھر آگ بنوئی ادھر فیصلہ سٹارٹ جو تم نے دنیا میں چوئیس کیا وہ تم کو فورا مل جائے گا آگ بنوئی تمہارا فیصلہ جو تم نے دنیا میں کیا تم کو ہاں پہنچا دیا جائے گا اسی لئے تم کو جنت میں بتائی گئی جاننوں میں بتا گیا اس کا امرا ہی بتا دیا کہ جنت میں کیا ہے جاننوں میں کیا ہے اب فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہمیں کہاں جاننا ہے جنت میں جاننا ہے یہ جاننوں میں جانا ہے فیصلہ کرو کس کو کہاں جانا ہے وہ جو پسند کریں گے اس میں جاننوں میں جانا ہے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ بھائی سب کی خواہی جنت پہ جانے کی اور کام جنت کے نہیں سب کی خواہی جنت پہ جانے کی اور کام جنت کے نہیں سب کی خواہی جنت پہ جانے کی اپنے کا دلونے چاہیے ہم جگہ ہم جاننوں میں جانے کر رہے چوائز ہم کو ابھی سے کرنا ہے جب تک آنکھ کھلے تب تک جب ہی چوائز کرنا ہے آنکھ کھولے کے بعد میں بلکل چوائز ختم ہو جائے گی ہٹاریک پیسلا ہوگا ججمنٹ ہوگا چوائز نہیں چوائز نہیں چلی اتنا سمجھ جانے انسان یہ سمجھ لے تو وہ گناہ بلکل نہ کریں وہ گناہ کی طرف نہ دھوڑے وہ گناہ ہی نہ کریں اگر جنت اور جانوں سمجھ میں آجاتے میں جانے دنیای مثال دیکھیں سمجھائے آپ ایک بہر بتایا میں دوسروں میں دوسرے ہو کہتا آپ کو اس سمجھ میں آئے اس لئے قرآن نے کہا ہے اے جینے صلاحات و مستقیم چلا سیدھا راستہ آسیدھا راستہ چلوں گے جنت ملے گی سرات اللہ انہم تعالیم ان لوگ اگر انہم ہوا تو ہم کو دیکھنا پڑے گا تو ہمارا کو فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ دوسرے ہم فیصلہ کریں گے جہانوں میں جانے گے جنت مجھے جانے گا کتے لوگ جنت مجھنا جائے گے سب تینک کھانا جائے گے ہر پکا انشاءاللہ کافی جنت ہی کیوں نہیں ہے حضور کا دامن بکڑے ہی کپ چے نانے لگاتے ہم اگر پکڑے ہوتے ہی یہ حال نہیں ہوتا پہر روزے دے تو ہم کو جنت کے کام کرنا ہے تو جنت والی بننا پڑے گا تو فیصلہ کر لو زندگی بے سبات تیری چند روز حیات تیری کس پر اتر را ہے تو اتنا نہ دین ہے تیرا نہ رات ہے کس پر غور پتاتے ہیں 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 چارانے کی مسلمانی اس میں بھی آنا کانی آدھا دودھا پانی چارانے کی مسلمانی اس میں بھی آنا کانی آدھا دودھ اس میں آدھا پانی چارانے کی پانچ ہزار پر کسپر ہے کہ مہنی کرنے کی بیس ہزار زیادہ اور اکڑ جاتا ہے ابھی تیرے اوغاد کیا کا مہنے کی اس نے تیرے کو اس لائق بنایا کا مہنے کی تو کم آیا تو نہیں والا تیرا جسم تو تیرا نہیں ہے جس پہ تو اکڑ کے چل رہا ہے نا جو جسم کو اکڑا کے چلا رہا نا وہ بھی تیرا نہیں ہے وہ بھی تجھے بھیگ میں ملائے کب خطاب تجھے آپ نے کہتے ہیں جسم کو روک کچھ لے گا اور وہ جسم بیکار ہوتے ہیں کس کو پینائے گا بھی اچھے کپڑے کس کو لپیچک لگائیں گا کس کو ڈیل پڑ لگائیں گے کس کو اپنے گاہتے ہیں اچھے کپڑے پینائیں گے کس کو فانڈیشن لگائیں گے کس کو اس طریقے پینائیں گے بڑے اس طریقے کپڑے نہیں ٹھوٹا بلکل up to date پورا up to date پورا update دکھا نہیں لگنا ہیرو صاحب جا رہے ہیں اے 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 کیا چارگن کی کبھی میرے سرکار کی زندگی کو دیکھا ہے کبھی صاحبہ کی زندگی کو دیکھا ہے یہ جسم پہ تو کوئی بھی کپڑا چاہ جائے گا سیرن کا کپڑا چاہنا چاہیے اندر کا کپڑا چاہنا چاہیے جسا پہ کپڑے کی امیت نہیں ہے کوئی بھی کپڑا پہلو چلے گا دنیا کو اچھا بتانے سے انسان اچھا نہیں ہوتا خدا کو اچھا بتانے شرط ہے دنیا کو اچھا بتانے سے اچھا نہیں ہوتا خدا کو اچھا بتانے شرط ہے تیری سیرہ دوسرا پہ مجان تیری سیرہ دورب جانے تو تیرے تو اس طرح یہ کپڑے نہیں ٹھوٹتے کپڑے کی مہل نہیں نکلتا جب کپ نکالے جب تک کپڑا مہلہ نہ ہو وہ خدا پسند نکلتا جب تک انسان کا کپڑا پسند نہ ہو خدا پسند نہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت پرمانے ایمان مصطفیٰتہ پرمانے جندت والی سدگیتا فرمائے جہنم بینے کی محفوظ فرمائے ایمان مصطفیٰتہ אیمان مصطفیٰتہ ایمان مصطفیٰتہ ایمان م circumstòng Southwest و قال اللہ تعالی بشرانے حبیبی اینا محمد ایمزلولالزوی یائیو لذی نامر سب والی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ